ڈس ملے کے ڈیزائنر ہاؤس کا ویزٹ کرائیں گے اور آپ نے یہ گھر انڈ تک دیکھنی ہے ویڈیو تاکہ آپ کو پتا چلے کس قسم کی لائٹننگ اندر ہوئی ہے فکسٹرز کس قسم کی ہیں کس قولیٹی کی کیبنٹس یوز کی گئی ہیں کیا مٹیریل گھر کے اندر یوز کیا ہوئے گئے اور گھر اتنا اچھا کیوں ہے اور گھر کس قیمت میں دستیاب ہے اور میں آپ کو اس کی لوکیشن کے حوالے سے بھی بتاؤں گا پوری انڈ تک ویڈیو لازمی دیکھئے گا موسیقی 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 اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ دس مرلے کا گھار ہے اور یہ بہت ہی زبردس لوکیشن کے اوپر ہے ہم اس وقت سیکٹر ایف ون کے اندر ہیں اور بڑی ہائٹڈ لوکیشن کے اوپر اس وقت کھڑے میں ہے اور ادھر سے اپروچ کے اندر آپ کے پاس بہریہ کا جو ہوسپیٹل ہے مین بہریہ کی ایکسپریس وی ہے اس کے علاوہ سکول کالیج ہر قسم کی جو شاپس ہیں کمرشل ایریا وہ اس کے ساتھ بڑا ایکسیسیبل ہے سو لوکیشن کے بائیز بڑا ہی لوکیریٹیو ہے گھر آپ دیکھ سکتے ہیں ایزیلی یو کن پارک ٹو کارز ان دس پورچ اور پلاس ای سمال کار اوور ہیر اس ویل ہمارے پاس ادھر انڈر وارٹر ٹانک بھی ہے جو انڈ تک جا رہی ہے یہ ڈبل پورشن ہاؤس ہے اوپر جو ہے تین کبریں ہیں پروپر کچن ہے ساری چیزیں ہیں سیپریٹ انٹرنس بنی بھی ہے یہ گھر کی مین انٹرنس ہے ہم ادھر سے آپ کو انٹر کروائیں گے اور ڈیل شو ڈیو راؤنڈ آئیں جو ہی آپ گھر کے اندر انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ کے پاس ایک تو یہ دروازہ آ جاتا ہے یہاں آپ سیپریٹ جو ہے اوپر والی سٹوری سٹیرز اوپر جا رہی ہیں آپ اوپر آئی سٹوری پر چلے جاتے ہیں آپ کے بالکل پیچھے جو ہے بسکلی ایک چھوٹا سا پاوڈر روم دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پاوڈر روم جو ہے وہ پروپرلی فنکشنل ہے اور اس کے اندر پانی وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے پروپر ہر چیز جو ہے نا وہ لگی بھی ہے چھوٹا سا سارا جو ہے نا وہ ایک پاوڈر روم ہے بہت زیادہ بڑا نہیں ہے اور ساتھ ہی ہمارے پاس what we have over here is a ڈرائنگ روم بیسکلی اس میں یہ چوکی دار بھائی کی چار بھائی بھی لگی بھی ہے کیونکہ ظاہرہ چوکی دار نے تو رہ نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروپر جو ہے وہ گرووز وغیرہ بنی بھی ہیں ہی در آپ اپنی ڈیکوریشن بھی رکھ سکتے ہیں ڈیکوریشن پیسیز والپیپر لگایا ہے لائٹ جو ہے بڑی زبردست قسم کی لگی بھی ہے اور if we can't make the term modern design chandeliers یا چیز نہیں ہے چیز نہیں ہے بہت غرم گئی ہیں اس کے لئے بہت سارے لائٹ ہیں اور اس سے سے زیادہ چاہیں جے لائٹ ہیں اور آپ خرابہ کریں گے تو اس کے لئے تو آپ دیکھیں کہ بڑی ہی چیزیں بھی خرابیاں بھی اندر آخم اس کے لئے وہے پڑی کے لائٹ ہیں تو بہت دید ہاں کے لائٹے ہیں is a very good size جو کہتے ہیں آپ ایک ٹی وی لاؤنچ ہے یہ میڈیا وال آپ کی آگئی ٹھیک ہے میڈیا وال جو ہے وہ پروپر جو ہے نا اس کے اوپر کیا کہتے ہیں پائبر کی بھی بنی بھی ہے وڈ کا بھی اس میں استعمال ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے ایم ڈی ایف کی ہائی گلاس شیٹس ہیں وہ استعمال ہی گئی ہیں لائٹ جو ہے وہ بڑی موڈرن قسم کی لائٹ استعمال ہوئی بھی ہے اچھے کالیڈی کے پنکھیں ہیں گھر کی چھوٹی 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 چیزیں ہیں نا ان سے میشہ کالیڈی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو سوچز استعمال کیے گئے ہیں پھر ہم آجاتے ہیں ایک اوپن کچن کی طرف اب آپ دیکھیں کہ اوپن کچن جو ہے نا بڑا نیٹ این کلین سے ہے یہ وائٹ کلر کا جو گرین آئٹ استعمال کیا گیا ہے ری نائٹ کا ٹاپ ہے ٹھیک ہے اور اب جو زیادہ تر کچن بانے ہیں ان کے اندر جو ہینڈلز ہیں وہ رموف کر دیئے گئے ہیں اور یہ جو نئے ہینڈلز ہیں وہ اس کے سب کے آگئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ پر ہنجز کا استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر ہائیڈرالک سسٹم بھی لگایا ہے آپ اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے تو جگہ پر رک بھی جائے گا اس کو ہلکا سا نیچے کریں گے تو اس کو ہلکا سا نیچے کریں گے ٹھیک ہے دکھ دکھ چیزیں نہیں آپ کو اس میں سے آئیں گی ٹھیک ہے پروپر سٹوو لگایا ہے ہڈ لگایا ہے کوئی بھی جو ہے آپ کی والز جو ہے وہ بلیکش وغیرہ نہیں ہوں گی پروپر اس کے اندر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ کا انتظام بھی ہے رات کے وقت جو ہے آپ کو بڑی زبردست قسم کی فیلنگ آتی ہے سپلاش ٹائلز ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی سپلاش ٹائلز ہیں وہ ایسی نہیں لگائی نہیں کہ آپ کو لگے کہ جو ہے نا کوئی بڑی عجیب سی لگائی نہیں ہے ٹھیک ہے پروپر ہر چیز جو ہے نا آج کل اس قسم کے جو ہے نا وہ بیشن چلتے ہیں کہ آگے بچھے بھی آپ نے چیزیں دھونی ہیں تو you can move it around ٹھیک ہے اور زبردست قسم کا سارا جو ہے نا سسٹم لگایا ہے ٹھیک ہے اب ہم موو ہوتے ہیں آپ کو اس کی انیٹمی تھوڑی سی لے اوٹ پلان ایکچلی بتا دوں انی موو ہوتے ہیں لے اوٹ پلان ہے کہ دو کمرے نیچے ہیں ہمارے پاس اور ہمارے پاس تین کمرے اوپر ہیں ہم کمروں کے اندر جاتے ہیں کمرا بڑا زبردست قسم کا نام ہے اور اس میں تھوڑا سا ماں آپ گھر اندر آتے ساری دیکھ رہے تھے کہ مختلف ہے کیا مختلف ہے کہ انہوں نے پردے پہلے ہی لگائے ہیں پردے بڑی زبردست قولیٹی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پردے بڑے اچھے لاغ رہے ہیں پردے کو انہوں نے اپنے ٹائل کلر اور دروازے کے بلاک اور گولڈن کلر ہے اس کے ساتھ وہ میچ کیا ہے ساتھ ہمارے وال کے اندر ہی جو وارڈروبز ہیں وہ دیویں ہیں پراپر ہائے گلوس ایم دی ایف کی شیٹیں ہیں کوئی کیل کا استعمال نہیں ہوا ہے سکروز لگے ہیں ہار طرف نظر آ رہے ہیں صفائی سے کام ہوا ہے پراپر طریقے سے ایجز وغیرہ بنائے ہیں بڑا اچھا بناوا دھار ہے اب آپ دیکھیں دروازے کو یہ میں ہمیشہ واش روم میں آکے کہتا ہوں کہ سپیس کی یوٹیلائزیشن ایز این آرٹ آپ اپنے چھوٹے سے کمرے کے اندر سپیس کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں کمرہ کسی بھی سائز کا ہو سکتا ہے کمرہ کسی بھی سوچوں کمرے کے اندر کی بھی سکتا ہے خیلی جو سکتا ہے ایک پورا شووڑے پینل اور یہ خیلی پر لگا ہے یہ خیلی جو دیکھا ہے یہ خیلی جو سکتا ہے یہ خیلی جو یہ خیلی پر لگا ہے جو خیلی جو پیشل کی ایسیسری اور جب آپ دیکھیں کہ تکرمی جو کمری بھی جو تکرمی جب تکرمیت جیسی کہ وہ لمبی سی جو ہے نا وہ سرن سی باہر آ رہی ہوتی ہے پر اس طرح نہیں ہے انہوں نے پرابر طریقے سے جو ہے نا ہر چیز کو لگایا ہے پھر یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے دوسرا کمرا دوسرے کمرے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں one wall is dedicated ٹھیک ہے اس کے اوپر اچھا 3D wallpaper لگایا ہے we have a wardrobe over here we have beautiful curtains over here سبردس قسم کے curtains لگائے ہیں اچھی فال والے سلکی curtains ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ کی ہر گھر کی جو اس کے ساتھ جا رہے ہیں پھر ان کا جو آ گیا washroom washroom آپ دیکھیں کہ washroom بہت اچھا بنایا ہے proper shower cabin بنایا ہے tiles جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں different tiles لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جو sink ہے وہ بڑا زبردست ہے ٹھیک ہے یہ اوپر والا sink لگایا ہے کافی نیچے سے یہ green light لگایا ہے اور very nice مطلب یعنی کی ماشاءاللہ lights ہوگی رہا ہے everything is in its place زبردست گھر overall میں آپ کو بتاؤں آپ جو ہی گھر کے اندر آتے ہیں تو آپ اسے پھر دیکھیں گھر آپ اس کی وڈ کی قولیٹی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کی جو ہے نا fixtures دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے fixtures ہوئے میں ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں ہوں یہاں screws لگے لیں بٹ ان screws کو بھی اندر دبانے کا ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ visible نہ ہو اب یہ دیکھیں یہ green light جس قسم کا use ہوا ہے جس طرح fitting ہوئی ہے quality ہے ان چیزوں سے آپ کو feeling آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ گھر کیسا بنایا ہے گھر اچھا بنایا ہے یا گھر برا بنایا ہے اب ہم آپ کو سیڑھیوں سے اوپر لے کر جلتے ہیں اوپر والے پورشن کی طرف جاتے ہیں کیا بات ہے جی گھر کے اندر اتنی روشنی آ رہی ہے دن کا وقت ہے کہ لائٹوں کا بھی سمجھ نہیں آ رہی یہ بھی بڑی اچھی بات ہے دیکھیں کہ تھی زبردست قسم کی روشن ڈان دیا ہے پروپر ہے اور یہ جی ہم گھر کے اوپر والے پورشن میں آ گئے ہیں اور ادھر بھی جس طرح نیچے تھا ایک زبردست قسم کا بڑا سارا ٹی وی لاؤنچ آ گیا ہمارے پاس زبردست میڈیا وال ٹھیک ہے آپ ادھر اپنا ٹی وی شیوی لگائے ہیں سوفے شوفے لگائے امیجن کریں آپ ادھر رہ رہے ہیں آپ نے ادھر ایک تھری سیٹر لکھا وایا ہے ادھر آپ نے ایک تھری سیٹر لکھا وایا ہے ادھر آپ نے جو ہے وہ آپ اپنی کوئی سائٹ ٹیبل سا پڑھا وایا ہے پھیج میں ایک رکھ بچھا رہا ہے میں صادم ایئب کا کہہemu اپنی د είس فتنا ہوں شروعیا ہے اگیا یہ تحراغ یہ لیک набید میں صدای صاح sites اور پھر دیکھے آپ نے آپ الکسی مذہب خصصیح آئی اور کیلریس پس اگری اندھر آپ کو کھانے کی ہے آپ انسی دقائی کے لئے اگerst ہی نوازنوں کے لئے ڈامی دی بعد آپ کو دیکھیں اگر اندھر آپ کو پڑھا جان ہو reminder پر ایک ایک یک لیش خارج ہے ٹی ویٹر محسوس یہاں وارلہ بھی جیسا ہے نمید دی ریز سکر زیر مٹھا دگیار ہیں جاہاں میں آپ کھوک کھا رہے ہیں آپ کو کیوں ستنے یا آپ کو کوئی جانتا ہے آپ کو فیلنگ انا شروع ہوتا ہے تو تو everything is ان اچھ پلیس بڑی زبردست کہ وہ خاصر کام کی وارڈروگ کا سٹائل چوز کہا ہے وہ بڑا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تائل کا کالر بڑا دیفرنٹ ہے دھر کا آپ دیکھیں کہ آئیوری ہے بٹ گریش آئیوری ٹائپ سی ٹائل لگائے بھی بڑی زبردست لگ رہی ہے اب میں آپ کو نہ کمروں کی طرف لے کے چلتا ہوں یہ تھرڈ روم ہے روم کا سائز دیکھیں بڑا زبردست روم کا سائز ہے زبردست کے سب کی وارڈروب دی بھی ہے ایک ٹھیک ہے پنکھے جو ہیں وہ اچھی قولیٹی کے لگائے میں ہیں اور مزے کی بات ہے پنکھے جو ہے نا وہی thematic چال رہے ہیں ساری چیزیں اور ایک اچھی theme ہے اب پردے لگائے میں زبردست بلو اینڈ یہ کوئی سکن ٹائپ ایم نوٹ ویری گوڈ ویڈ کلرز تو یہ جو ہے نا بس گری ہے میری طرف سے سکن ٹائپ ہے ٹھیک ہے اور پھر دوبارہ اچھا washrooms مجھے آپ سمجھ آرہی ہیں کہ سمیٹری ہے کہ یہ washrooms کی ہنگنگ موڈز ہیں ہر جگہ شاور کبن لگایا ہے مطلب کمپلیٹ واش روم ہے there is nothing else you need in it ٹھیک ہے نا کمپلیٹ ہے ہر چیز اچھی لگی ہے فیسل کی اسیسری فیسل کے اندر بھی اسیسری بہت ساری قسموں کی آئی ہیں there is a high end there is a middle end and there is a lower end so it depends upon you which end you are going to choose so انہوں نے بہت اچھی چیزیں جو ہے وہ چوز کی بھی ہیں ایک زبردست والپر پر لگایا ہے ایک والپر then again black اور brownish light brownish کا combination ہے اور وہ بھی دیکھیں یہ والپ بھی golden brownish تھی ہے اور اس کے ساتھ اس کو match کیا ہے دروازے کے ساتھ وہ black match ہو رہا ہے وارڈروب زبردست inside the wall وارڈروب ہیں which is always beautiful وارڈروب جب باہر آتی ہے i don't know i don't like it i don't like it but inside the wall it's always good always great ٹھیک ہے تو یہ چیک کریں بالکل same washroom ہے تھوڑی بہت چیزوں کا فرق ہے ہلکی بھلکی جو color scheming اس کا فرق ہے ٹھیک ہے وارڈروب زبردست اس کے اوپر پر رکھا ہے کافی ساری اسیسیریز کافی ساری اسیسیریز کافی ساری چیزیں پلس یہ جو جگہ ہے کافی ساری چیزیں رکھ سکتا ہے شیمپوز ہیں کریمز ہیں ٹوٹھ برش اور چیزیں بلا بلا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آپ میری خیال میں آخری کمرہ رہ گیا ہے اب آپ کو آخری کمرے کا وزیٹ کرائیں گے اور ایم شور کہ آپ کو ویڈیو بھی پسند آئی ہے اور آپ کو گھر پسند آیا ہے یہ ہے جی لاسٹ روم ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ اس کا والپیپر جو ہے نا that is very beautiful ٹھیک ہے یہ والپیپر پتا نہیں ہے I don't know کہ ویڈیو میں کیسا لاغ رہا ہے لیکن ٹرسٹ می once you stand over here یہ بڑا نا وہ کہتے ہیں وہ ایک illustration ہی لاغ رہی ہے زبردست قسم کی تو it's really nice زبردست قسم کی اس کے اندر جو ہے کیونکہ اس کی یہ کھڑکی ہے تھوڑی سی بڑی ہے اب آپ چیک کر سکتے ہیں یہ در سے view کیا آ رہا ہے یہ چیک کریں یہ وہ والا کمرہ ہے جو کہ basically facing towards the street ہے ٹھیک ہے یہ front ہے basically I am sure کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ بہت ہی زبردست اور خوبصورت بہترین location پر موجود دس مرلے کا designer house آپ کا ہو سکتا ہے you could be the one living over here in this house اور اگر آپ کو یہ گھر اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ نے نئی ویڈیو دیکھی ہوئی تو آپ یہ ویڈیو end تک دیکھیں لازمی آپ کو پسند آئے گی یہ دس مرلے کا designer house آپ کا ہو سکتا ہے صرف اور صرف چار کروڑ روپے کے اندر تو آج ہی اسی نمبر پر کال کیجئے اور ہمارے پاس اور بہت ساری options بھی available ہیں اور اگر آپ کو گھر پسند آئے اور آپ اس طرح کا گھر بنوانا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر ہمیں کال کیجئے thank you once again for watching our channel اللہ حافظ